ہلو فرنس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کا سس سی جی ڈی دیکھیں سس سی جی ڈی دو ہزار اکیس ہو چاہے سس سی جی ڈی دو ہزار بائیس ہمارے ساکھیوں کے بہت سارے ڈاؤٹ ہیں سوال ہم نے لیے ہیں جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا ووٹس اپ میسیج کرتے ہیں ووٹس اپ میسیج آپ کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں پرسنلی ریپلائی کرنے کو سشکی جاتی ہے کمنٹ سیکشن میں سر پرنام ایک بات کی جانکری چاہیے پلیز ریپلائی کریں اب ان کے تین پرسن ہے اور بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے جو کی جنرلی کنڈیڈیٹس جاننا چاہتے ہیں پہلا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کنڈیڈیٹ ٹریننگ کے دوران ہی پرپریشن کرنا چاہے تو کیا اس کو پرمیشن کی جرد پڑے دیکھیں پرمیشن کیا اینو سی یا پرمیشن جس کو کہیں اس کا آپ جوئن کرتے ہیں سبوچ کہ یہ کہ آپ کی جوئنن ہوتی ہے پندرہ دسمبر دو ہیزار بائیس کو آپ جوئن کرتے ہیں اب پندرہ دسمبر دو ہیزار بائیس سے پہلے یہ لی آپ نے کوئی فارم فیل کر رکھا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ڈپارٹمنٹ کو جانکری دیسک رہیں ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ میں نے اس طریقے سے یہ فارم فیل کیا ہے چاہے آپ جیسے ہم بات کریں کہ ابھی آئی بی کا ابھی ویکنسیز نکلا ہوئے ہیں آئی بی سیکیورٹی ایسیسٹینٹ کیا آپ تی آر پی ایف ہیڈ کانسٹیبل سکوٹ سکوٹا کا جو ویکنسی ہے وہ یا کوئی بھی آپ نے سی پیو سب انسپیکٹر کے لیے آپ نے آوے دن کیا ہے سی پیو سب انسپیکٹر کو نیکس منت ایگزام ہو جائے گا پرمیشن کی جورت اس کا دیکھیں کیا ہزا ہے فائدہ کہ آپ ایک بار جوئن کرنے کے بعد یا آپ دس سال سے پہلے آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ کوسٹ یا تین مہینے کے سلری جو بھی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کو پی کرنا لیکن یا آپ نے این او سی لیا ہے اب این او سی آپ نے بندرہ دسمبر دو ہیار بائیس کو آپ جوائن کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کوئی دوسری فرم اپلائی کیا رکھے آپ نے ریلوے کے کوئی بھی ہے اور وہ سین گریڈ پہ کا ہے یا ہائر گریڈ پہ کا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو جدھی آپ نے اپلیکیشن دے دیا تو دیپارٹمنٹ کو سوچنا ہوگئی جیسے دلی پولیس ہیڈ کونسٹیبل کی امبارت پر دلی پولیس ہیڈ کونسٹیبل کا ایکزام دے دیا ہے یا اپلائی کر رکھا ہے تو پروپریشن آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ سوچنا دے دیں گے تو وہاں پر یہ جب آپ دوسرا دیپارٹمنٹ جوئن کر رہے ہیں سنٹر گورنمنٹ کا ہی دوسرا تو وہاں آپ کو ٹیکنیکل ریزگنیشن وہ ہو جاتا ہے ٹیکنیکل ریزگنیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دیپارٹمنٹ سے دوسرے دیپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو ٹریڈنگ کوسٹ نہیں جنی پڑتی لیکن اس کے کچھ ریولز ریگولیشن کیا ہی ہیں کہ آپ کا گریڈ پی جو ہے وہ سینج ہونا چاہیے یا ہائر گریڈ پی میں آپ جان رہے ہیں تب جیسے بی ایس اف ٹریڈز میں 2018 کی بھرتی میں کچھ کینڈی ریٹس نے اسی سی میں بھی سیلیکٹ ہو گئے اور اس سے پہلے بی ایس اف ٹریڈز میں وہ جوئن کر گئے تو بی ایس اف ٹریڈز میں جوئن جب کیا تھا وہ نے اسی سماعی ایک اپلیکیشن دے دیا تھا کہ میں اس طرح جی ڈی دی کا بھی اگزام دیا تھا اس کا ریزلٹ آنے والا ہے جنوری میں ریزلٹ ہو گئے تو وہ جو بی ایس اف میں ہی ان کو بی ایس اف یلوٹ ہوا ان کو کوئی پرابلم نہیں وہ دوسری فورس میں بھی گئے تو ان کا بھی ٹیکنیکل ریزنیشن یعنی سیم رینک میں ہو جا رہے ہیں تو وہاں پر الاؤ ہو گیا دوسرا پرشن جو ہے یہ ہے کہ اگر کینڈیٹ کی آئیز ماسٹر آئیز سکس پائن نائن ہو جائے تو کیا اسے جوائنن نہیں ملے جوائنن جو ہے اس میں جیدی کسی پرکار کا آپ کو میڈیکل ہو جاتا ہے تو جوائنن نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو سیکٹر سے باہر کر دیا جائے لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی تین ڈاکٹرز کا بولڈ بنے گا وہ بولڈ سکس بھائی نائن آئیز کی بات نہیں کر رہے کلر بلائن نس ہو یا کسی بھی پرکار کوئی بھی پوائنٹ ہو اب آپ لوگ پوچھانا جاتے ہیں کیا ویڈی کوز بھائن چیک بتا ہے جو جو جوائنن میڈیکل تھا وہ ایک سال کے بعد ہوا تھا تو کمپلیٹ میڈیکل ہوا اب جوائنن میں کمپلیٹ میڈیکل ہوگا یا نارمل میڈیکل ہوگا یہ دیپین کھلا ہے جو میڈیکل آف سر آپ میڈیکل کریں گے اونک کیوں جو میڈیکل بنتی ہے تو پوری بنتی ہے لیکن وہ چیک کس طریقے سے کرتے ہیں جنرلی کیا سالسلی دور پر دیکھا ہے کہ سکس منت تک آپ ایکسٹینشن لے سکتے جس دن آپ کا جوائننگ لیٹر جاری ہوتا ہے جیسے ہم سس جی دی دو جار اکیس کی بات کریں سپور کی جی ریز آ جاتا ہے اور کسی ایک دسمبر دو ہزار بائیس کو جوائننگ لیٹر ایشو ہوتا ہے یعنی جس دن جوائننگ لیٹر پر کمپیٹنٹ آثورٹی کا سگنیچر ہو جاتا ہے اس کے بعد چھے مہینے تک چھے مہینے سے زیادہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گا اور ایکسٹینشن کے لیے بھی آپ کو آویدن کرنا ہوگا کچھ فورسز میں کیا ہوتا ہے کہ دو جوائننگ لیٹر تو جنرلی سبھی فورسز میں آتے ہیں آپ ایک بار جوائن نہیں کرتے ہیں دو مہینے بعد دیٹ مہینے بعد آپ کے پاس دوسرا جوائننگ لیٹر آتا ہے کیونکہ 6 مہینے تک آپ کی دعویداری بنی رہتی ہے اس پوسٹ کے لیے 6 مہینے میں آپ کبھی بھی یا پیرنٹس کا اس آدھار پر آپ کو دینا ہوتا ہے کہ این اویڈی بل سکمسٹانسز جو ہیں یا ترحیہ یا کارن وہ آپ بتانا ہوگا اس کی آدھار پر آپ کو ایک سکتا بلکل جوائن کر سکتے ہیں بعد میں بھی لیکن اس کے لیے پہلے ڈپارٹمنٹ کو سوچنا کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے تو دوستو ایسا ہی آپ کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اب یہاں پر شیوام جو ہے وہ کہتے ہیں bone fracture کا بتا دو bone fracture میں آپ کو بتا دوں کہ fracture ہو گیا medical اور joining سے پہلے کیونکہ آپ کو بہت سارا physical activity وہاں کرنا ہوگا اور complete آپ physically fit آپ کو رہنا ہوگا یہاں تک جو normal piles ہوتا ہے اور center میں جا کے وہ بڑھ گیا کونکہ جو آپ community activity کرتے ہیں کھان پان بھی change ہو گیا کھان نہیں رکھ سکے اور اس کی وجہ سے problem ہوگی تو اس کی وجہ سے candidate کو کچھ سے ہی training چھوڑنا پڑ جاتا ہے کئی بار س بنے رہی چینل کے ساتھ اور یہ آپ نے subscribe